صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم 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 یہ عظیمت کی بات ہے یعنی پسنددہ بات تو یہی ہے کہ لوگ جماعت میں حاضر ہوں وَإِنِّي قَرَحْتُ عَنْ اُحْرِ جَكُمْ لیکن میں اس بات سے قرارت کرتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم لوگوں کو میں تکلیف دوں وَإِنِّي قَرَحْتُ عَنْ اُحْرِ جَكُمْ کہ میں تمہیں حرج میں ڈالوں تمہیں تکلیف میں ڈالوں تو وہ جو اچھا نہیں لگتا اس لئے نے کہہ دی کہ کچھر میں لوگ آئیں گے تو اس کی وجہ جو ہے وہ گھروں میں پڑھنے وَنَحْمَادِن وَنَعْسِمْ 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 ایک دوسری روایت جو دوسری طرح سے آئی ہے اس میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیا عبداللہ بن حارس نے اسی انداز سے بھی اس کو بھی بیان کیا جو انہوں نے عاصم سے سننے بھی غیرہ انہو کالا اس میں تھا فرق تھا وہ یہ کہ کرے تو انہو عصمکم کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں بناغار کروں تجیعونا تدوسونا اور تم لوگ آو دھنستے ہوئے پیچر کے اندر تدوسونا تہین اللہ رکبکم کہ تم اپنے گھنوں تک اور اپنے کھنوں تک پیچر میں دھنستے ہوئے آو اگر نہیں آتے تو بناغار ہوں گے اگر ازان نہ ہو رہی ہے اور کہا جا رہا کہ آو اور نہیں آ رہے اور اگر آ رہے ہیں تو تکلیف پڑھ رہے ہیں کچر اتنا زیادہ ہو گیا کہ اگر آئیں گے تو ان کی تانگیں تک جیو کچر سے گھتر دیں گی تو مطلب یہاں پر میں پورا منظر نامہ مل رہا ہے کہ حضرت ابنباد سے حضرت تعالیٰ انہوں نے کہا دن میں جب بارش بہت زیادہ تھی کچھی زمین تھی ظاہر اس طرح کی پکی شرکیں تو صرف نہیں تھی تو اس حالت میں ہر طرف کیچر ہو چکا تھا اور جمعہ کا بہن تھا تو خطبہ انہوں نے دیا اور خطبہ میں انہوں نے جب ازان ہوئی ہے اس کے بعد تو کہا کہ گھر میں نماز پارلے جب لوگوں نے تاجک کا اظہار کیا یا اس پر ناتسم کیا تو انہوں نے اس کے وضاحت کی کہ میں تمہیں ہاریج بھی نہیں ڈالنا چاہتا تمہیں تکلیف پر نہیں ڈالنا چاہتا کہ تم وہ کیچر میں لتھر ہوئے آؤ البتہ یہ کہ چونکہ کتنا ہو رہا تھا نماز جماعت پر ہوئی یہ عظیمت ہے کہ جو لوگ نہیں آسکتے وہ نہ آئیں لیکن جماعت کا ترک کرنا رخصہ ہے لیکن اگر کوئی پڑھ لے گا آئے گا تو اس کے لئے عظیمت ہے تو عظیمت کا راستہ یہ ہے کہ جماعت ترک نہ کی جائے جماعت پہنچے جائے لیکن رخصت موجود ہے کہ اگر رخصت چاہیں تو گھر میں نماز پارلیں یہ دین کے اندر اتنی آسانی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں انہ سانیوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر حدیث ہے چسوس ارتیس اور یہ حدیث کی حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے عنہ ابی سلمہ تھا کہ اللہ سعید خزری کہتے ہیں نازد ابی سعید خزری سے میں نے پوچھا فقال جواعت صحابتن کہ ایک دن ایسا تھا کہ بادل آگئے صحابہ کہتے ہیں چھوٹی بڑھلی کہ چھوٹا سا بادل آیا پر بطرت پر بارش ہوئی کہ یہاں تک کہ جو چھت تھی مستنبی کی یہ ٹپک نہیں لگ گئی وَقَانَ مِن جَرِيدٍ نَخْلَ اور جو چھت تھی جو ایک شاکھوں سے بنی ہوئی تھی فَأَقِيمَتُ الصَّلَاةُ تو نماز کے لئے اقامت کہی گئی یا نماز کھڑی گئی فَرَآیتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہے ہیں حد تر آئی تو آسر اب تو ہی نفی جب ہاتے ہی یہاں تک کہ میں نے آپ کی پیشانی مبارک کا مٹی کا اثر دکھا یعنی بارش میں بھی جماعت ہوئی اور لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور چوکہ نسط کچھی تھی اس وقت نسط کی چھت بھی کچھی تھی کجور کی شاکو کی چھت تھی اس پر سے پانی ٹپکا اور فرش کچھا تھا وہ گولا ہو گیا پانی بکھڑا ہو گیا اور کچڑ بھی ہو گیا لیکن اسی حال میں نماز پڑھے گئی اور کہتی ہے کہ میں نے ہیوں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اس پر مٹی کا اثر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں یہ نئی عظیمت کا راستہ ہے جو ہمیں دکھا گیا کہ اس حال میں بھی مسجد میں آیا جائے اور نماز پڑھے جائے پیر یہ تھا دیس جو ہے یہ چھے سو امتالیس اگری حدیث اور یہ حضرت انس منسیرین یہ تابعی ہیں ان سے یہ روایت کیلئے یہ قولو فرماتے ہیں کہ انسار میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا یعنی میں آ نہیں سکتا اور وہ ایسے شخص تھا جو موٹا تھا تو سانا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم تعامن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس نے ایک دن خانہ بنایا تو دعا ہوئے لا منزل ہی اور اپنے گھر انہیں بلایا دعوت دی خدست اللہ حسیرا پھر اس شخص نے ایک چٹائی بچھائی یعنی آپ جب تیشریف لے آئے تو چٹائی بچھائی ونازہ حال طرف الحزیر اور طرف چٹائی کی ایک طرف پر پانی شرکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دور کا نماز پڑی پکارہ رجل من آل جارو جو لے آنس سور آل جارو میں سے ایک شخص نے حضرت انہ سے کہا اکانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاست کی نماز پرتے تھے اکالا مار آئیتہ اللہ یوم آئس میں نے اس دن کے لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاست کی نماز پرتے نہیں تو اس میں مختلف مزمین آئے ہیں جو ہم لیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص یہ بھی رخصت چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان whit yaalia صلی اللہ علیہ وسلم کی Tz İhans پہنچا ہے 5 ... آفل نے سلی اللہ علیہ وسلم کیا کے ساتھ دیکھ گئے ہے س рубی اللہ علیہ وسلم Liu یہ جو سارے سilla اللہ علیہ وسلم کی طلب حالانکہ یہ جو بات ایساz نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ وسلم چاشت کے نماز میں پڑتے تھے آپ صلی اللہ وسلم چاشت کے نماز پڑتے تھے حضرت عیشاء و صلی اللہ وسلم چار رکھت یا زائد نماز چاشت کے بڑا کرتے تھے فتح مقہ کے دن بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ وسلم نے چاشت کے نماز پڑتی لیکن وہ جو بھی ہیں انہوں نے اسی دن ہی دیکھا ہوگا اور اس کے علاوہ نہیں دیکھا ہوگا لہذا انہوں نے ایسی بات کر دی تو یہ ساری حدیث جو پچھلے بعد میں بھی ہم پچھلے درست میں بھی سنی ہمیں مختلف چیزیں مل رہی ہیں کہ جو عظیمت کا راستہ وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش پر نماز پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ بھی لگ رہا ہے اور ایک جماعت صحابہ کی موجود ہے جو آپ کے صاحب پڑھ رہی ہے حضرت ابنہ مکتوم اجازت مانگ رہے ہیں آپ کو ان کو اجازت نہیں دے رہے ہیں اور نماز بارجماعت میں حاضر ہونے کا کہہ رہے ہیں دوسری طرف ایک نبینا دوسرے صحابی ہیں جن کے راستے میں پانی ہائے لوٹان کو اجازت دے رہے ہیں اور ایک یہ صحابی ہیں جو اپنے مٹاپے کی وجہ سے پہنچنے سے معظور ہیں ان کو بھی اجازت دے رہے ہیں تو گویا رخصت موجود ہے اور اگر حالات ایسے ہو گئی ہیں کہ مسجد پہنچنا مشکل ہے اور مسجد پہنچنے میں تکلیف زیادہ ہے تو اجازت ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لی جائے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو عذر بنا کے نماز بارجماعت کو ترک نہ کیا جائے نماز بارجماعت کی فضیلت بہت زیادہ ہے کئی گناہ زیادہ ہے اور یہاں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو پہ ازان سن کے مسجد نہیں آتا تو میرا دل چاہتا ہے کہ لگنیں جمع کروں اور ایسے گھڑوں کو آگ لگا دوں تو اس حد تک نماز بارجماعت کی فضیلت ہے دین کا ایک پہلو وہ ہے اگر کسی کا عذر شدید ہے اور واقعی شرعی عذر ہے تو اس کے لئے رخصت بھی موجود ہے تو دین جو ہے رخصت اور عظیمت دونوں راستے ہمیں دکھاتا ہے اہل عظیمت کے لئے عظیمت کا راستہ ہے اور کمزور لوگوں کے لئے رخصت کا راستہ ہے لیکن یہ نہیں کہ رخصتیں بھی بلکل ترک کر دی جائیں اور دین کو مشکل ہونا دیا جائے اور یہ بھی نہیں کہ بلکل رخصت ہی کے راستے اختیار کر لئے جائیں اور اصل عظیمت کا دین جو ہے وہ رہ جائے پیچھے تو یہ دونوں چیزیں مقصود نہیں ہیں تو حالات کے مطابق دین کے اندر گنجائش موجود ہے کہ جس راستے پہ عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين